اویسی صاحب پچھلے بھی نے مرانا سجاد نومانی صاحب کا ایک کریو تھا برانا جسے کافی وائرل کرایا گیا اور اس میں کچھ یہ بات کی گئی کہ اویسی صاحب کو سمجھنا چاہیے ابھی امیدوار نہیں کھڑے کرنے چاہیے اس سے کچھ باتیں اس میں کہیں گئی تھی میں سے سوال ہے کیا میں سے سوال کر رہے آپ میں ہوں تو ان کا اپنینن ہوگا مجھے کم ایک پولیٹیکل پارٹی کا ذمہ دار ہوں تو میرا کام تلیکشن لڑنا ہے تلیکشن ہم لڑیں گے جہاں تک رہا سوال مولانا کا تو مولانا اپنی رائے رکھتے ہوں گے بھر ہماری رائے ہم ایک سیاسی پارٹی کے ذمہ دار ہیں سیاسی پارٹی کا کام صرف بیان دے کے بیٹھنا نہیں ہے سیاسی پارٹی کا کام چناؤ لڑنا ہے ہم چناؤ لڑتے آئیں اور لڑتے رہیں ہم کا بہت شکریہ آپ لوگ اپنا خیمتی وقت نکال کر آج یہاں پر آئے ہیں تو آپ کو بتا رہا تھا کہ گجرات کے ویدھان سبا کے چناؤ کے سلسلے میں ایم ایم پارٹی تو پوری محنت کوشش کر رہی ہے سابر بھائی کی لیڈرشپ میں اور آج میں بھی آیا ہوں گمتی پور میں ہمارا ایک جن سبا ہے پبلک میٹنگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اٹھارہ تاریخ کے دن ادوام میں اور ایک پبلک میٹنگ ہوگی جس میں ہمارے مہارا شاہ کے ملے اور پارٹی لیڈر جناب مفتی اسمائل صاحب رہیں گے میں بھی آوں گا اس میں پوری کوشش یہی ہے کہ آنے والا ویدھان سبا کے لیے ایم ایم پارٹی اچھا پرفارمنس کریں یہاں سے ہمارے ویدھائی کیل کرائیں تو اسی سلسلے میں یہاں پر آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے اور یہ چند اہم باتیں آپ کو بتانا تھا اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں تو آپ بھو سکتے ہیں تو اس کا جواب ابھی چناؤ کے خریب ناصر احمد آباد بلکہ کوئی گزرات میں اور کتنی سی بیٹ پر الیکشن لڑیں گے اس کا فیصلہ اور جواب چناؤں سے پہلے جناب سابر بھائی صاحب آپ کو بتائیں گے تو اسی سب انتخابات آنے اور بنے والے ہیں اور آپ پر بات بولتے ہیں کہ سابر بھی بڑائیں گے تو اس کے ایسے میں کتنی سیچویں لڑیں گے سنی ایسا ہے کہ گزرات کے پریزیڈنٹ سابر بھائی صاحب ہے ہماری پوری گزرات کی یہاں پر ٹیم ہے وہ سب رائے مشورہ کر کے فیصلہ کریں گے میں تو سوپر ایمپوز نہیں کر سکتا اپنے آپ کو تو ان کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں گے اور ضرور آپ کو بتائیں گے کون کون سے پوری گزرات میں لڑنا الیکشن تو کہاں کا لڑیں گے کس ایریا میں لڑیں گے سوراشتوں میں کہاں لڑیں گے کچھ میں لڑیں گے کہاں کا جو بھی ہوگا ہم لڑیں گے ضرور مگر کتنے لڑیں گے وہ چناؤں سے پہلے سابر ویسا پارٹی بتائے گی آپ گزرات میں اہم کون سے ایشوز ہوں گے اہم تو بہت سے ایشوز ہیں گزرات میں جیسا آپ تمام جانتے ہیں مہنگائی بہت بڑا مددہ بن چکی ہیں گروزگاری ہے سکشا ہے ہیلتھ کا ایشو ہے ساتھ ویسا پھر مائنورٹیز کا اور دلیتوں کا ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کی ضرورت ہے تو یہ بہت بڑے مددے رہیں گے آنے والے چناؤں پہلے مہانگر پھالے کا چناؤں کے اندر بھی جاتا ہے اے 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 مسلم محمد علاچہ سپرے میں اپنے امیدگار بہت کرتے ہیں تو اس پر یہی رن نیتی رہے گی یا رن نیتی تو رہے گی مر کیا رہے گی کیسے رہے گی وہ رن نیتی کے اور اس میں کچھ یہ بات کی گئی کہ وہایی صاحب کو سمجھنا چاہئے ابھی امیدنان نہیں خھڑے کرتے چاہئے اس سے کچھ باتیں اس میں کہیں گئیں میں اسے سوال ہے کیا میں اسے سوال کر رہے ہیں آپ میں وہ تو اپنے کا اپینین ہوگا مجھے کہ میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا ذمہ دار ہوں تو میرا کام تلیکشن لڑنا ہے تلیکشن ہم لڑیں گے جہاں تک رہا سوال مولانا کا تو مولانا اپنی رائے رکھتے ہوں گے بار ہماری رائے ہم ایک سیاسی پارٹی کے ذمہ دار ہیں سیاسی پارٹی کا کام صرف بیان دے کے بیٹھنا نہیں ہے سیاسی پارٹی کا کام چناؤ لڑنا ہے تم چناؤ لڑتے آئیں اور لڑتے رہیں س pa hungریٹ میں یہ بان کا اعلان لیا ہے جس طرح سے آپ دیکھانا ہے یہ بچہ ان دا بھلتے ہیں بار بڑی تک کام صورت رانو ہی ہے اچھے آج مہد مت رہنا ہی لیے اچھے بھلتے ہیں اچھے بھلتے ہیں اس کا در صورت بھائی بل سکتے پر آگفر کو اس ٹپسولے مشرم ہے بڑی سال پر کوٹی سال پر رہا دے ہیں کہ ان مستی یہ آگی ہے یہاں پر بہت سارے باتے کرنے ہیں ایجے پی کا کہنا ہے کہ وہ موقع کی ریوڑی گزرات میں باتنے کی کوشش کرنے ہیں گزرات کی جنسہ ایک سب بھی کریں گے تو ایسی پارٹی کیا دینے باتی ہے گزرات کی جنسہ کو کیا وائلے جنسہ کو بھی رہو جانتی بھی آکے بہت ساری گزرات کی جنسہ کو آٹھ بچن دیکھے گئے ہیں سیند چناؤ جب آتا تو یہ پارٹیاں وہ آدھا بہت کرتی ہیں اور جب چناؤ ہو جاتا ہے تو وہ وعدوں کی وفا نہیں ہوتی ہے تو یہی تو عوام سے وعدہ دے کر ان کو کچھ بول کر کچھ اور اٹھا کام کیا جاتا ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بجائے اس طرح کے بڑے وعدے کرنے کے جو پریکٹیکلی ہم کر سکتے ہیں وہ کام ہم کو کرنا ہے اور جنتہ بھی عوام بھی اس بات کو جانتی ہے کہ سب چناؤ کے بڑے وعدے کرتے ہیں کہ میں آسمان سے تارے توڑ کر لاکر دوں گا اور اس کے بعد نہ تو تارے ہاتھ میں آتے نہ وہ نظر آتے تو یہ اس طرح کی راگنیتی چلتی ہے مگر عوام اب دیکھ رہی ہے محسوس کر رہی ہے جیسا کہ خزان منطری نریدر بوڑی نے دو ہزار چودہ میں کہا تھا کہ ہم دو کور نوکریاں دیں گے ایک سال میں اب جا کر وہ انہوں نے کہہ دیا کہ دو ہزار چوبیس تک ہم دس لاکھ نوکری دیں گے یعنی ہر سال پانچ لاکھ دیں گے پھر جس کو آپ ریوڑی کہتے ہیں وہ تو سب لوگ کر رہے ہیں دان منطری کرتے ہیں کورپرٹ ٹیکس ماپ ہو جاتا ہے بہت بڑے انڈسٹلیس کا بینک میں ان کا لون جو ہے وہ ویو ہو جاتا ہے تو اصل پروپلم یہ ہے برہا سوال کانگریس کا اب کانگریس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں کانگریس پارٹی میں ہی خود ایک بہت بڑا اختلافات اور بہت بڑے ان کے لوگ چھوڑکے جا رہے ہیں جہاں تک عام آدمی پارٹی کی بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عام آدمی پارٹی میں اور بی جے بی میں کوئی فرق نہیں یہ سب ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں اور بلخص بانوں کا جنہوں نے اس کا ریپ کیا ان کی ماں کی اور دوسرے لوگوں کی حتیہ کی عام آدمی پارٹی اس پر بولتی نہیں ہے تو یہ سب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں چناؤ سے پہلے مگر ان کو سمجھنا چاہیے کہ جنتہ بہت اشیار ہو چکی ہے سمجھ چکی ہے ان باتوں کو اور وہ اپنے اوڑ پر استعمال صحیح طریقے سے کرنے والے ہیں جتنا یہ وعدے کرتے جا رہے ہیں لوگ اتنا زیادہ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ لوگ پھر سے وہی قرآن عادت پہ آ چکے ہیں ٹھیک ہے اب آپ بھی دیکھیں گے چناؤ میں گزرات کے جنتہ اپنا خیصل اچھا طریقے سے سنائے گی ہم تو اس سلسلے میں سابر بھائی صاحب بعض لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں جب وہ بات چیت ہو جائے گی تو پھر بتائیں گے آپ کو کس کے ساتھ ہوگا الائنس ٹو بھی ہوگا مجھے صاحب کیا دیش کبھی مندر مجھد کی راج دیتی سے آگے بھی نکلے گا یا نہیں دیش کی راجنی جی کیونکہ امگاباد سے قریب پیرانہ کی ایک درگہ تھی وہاں پر بھی مندر بنا دیا گیا کل ہی گاندینگر کے کلی کے خبر آئی وہاں پر بھی ایک مزار تھا اس پر بھی جو بھرگوہ جھنڈا لہ رہا جا گیا اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں تو پورے دیش میں مندر مجھد کی راج دیتی ہی چل رہی ہے اور کمپٹیشن جو ہے نا کمپٹیشن یہ ہو رہا ہے کہ نرندر موڈی سے بڑا ہندتوہ کی ایڈالوجی ہو چلنے والے قوم ہیں کمپٹیشن یہ نہیں ہو رہا ہے کہ جو ملک میں دیش میں جو برننگ مسائل ہیں اس پر کوئی بات چیت کرے چاہے وہ مہنگائی ہو روزگار کا مسئلہ ہو سکشاہ کا مسئلہ ہو ہیلتھ کے ایشیوز ہو تو یہ ایسا ہے کہ بس ایک ایجنڈا سیٹ ہوتا ہے اور پھر اس میں یہ لوگ سب اپنا مرضا کرتے اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ بھی اس میں مرضا کرتے ہیں اور کچھ سا مہجان 24 کے چناؤں کو لے کے اپنے پر شیکیوں رو رہا ہے جیتیس اپنا دور بنا رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں نیتیش کمار اپنا گروپ بنا رہے ہیں ہاں برد پوار ادھک لگے ہو گئے ہیں آپ کس کے ساتھ جائیں گے دیکھیں دوزار چوبیس کے لیے نیتیش کمار کا آپ نام لیتے ہیں مہر جب گزرات میں جو پروگرام ہوا تھا دوزار دو میں اس وقت نیتیش بھاچپا کے ساتھ تھے پھر وہ بی جے پی کے ساتھ مل کر بیہار میں سرکار بنائے دوزار پندرہ میں چھوڑ دیئے سترہ میں پھر بھاچپا کے ساتھ آگئے اب پھر اب چھوڑ دیئے ہیں پھر کسی کے اور کے ساتھ چلے گئے ہیں یہ نیتیش کمار صاحب جواج صاحب سے شروع کیے تھے جواج فننڈی صاحب سے اب یہ ہو رہا ہے اور کل بیہار میں کسی ایک جگہ پر دنگا ہوا گوڑ ہوئی تو ایک آٹھ سال کے مسلم بچے کو ریس کر لیے اور ایک بیمار جو آپریشن ہوا گھرے پڑھا ہوا ہے اس کو بھی اٹھا کر لے کر چلے گئے تو چوبیس سے پہلے جو جو لوگ کوشش کر رہے ہیں کوشش کریے مگر میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ چہروں سے مقابلہ کریں گے نرندر موڈی کا تو پھر بھاچپا کو فائدہ ہو سکتا ہے تو بجائے اس کے جو جتنے بھی لوگ سبا کی سیٹے ہیں اس پر ہم سب کو بی جے پی سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے جو بی جے پی آج دیش کے پدان منتری اگر ان سے آپ روزگار کے بارے میں پوچھیں گے مہنگائی کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیوں چین ابھی بھی ڈپ سانگ اور ڈپ چانگ میں اپنی فوج کو لے کر بھارت کی زمین پر بیٹھا ہوا ہے تو پدان منتری جواب دیتے ہیں کہ نہرو مغل زیادہ آپ پوچھتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے انڈسٹلیز کا کارپوریڈ ٹیکس کیوں ماف کر دیا گیا یا جو بھی ان کو مدد کیوں کی گئی ہے اور کسانوں کو کیوں نہیں کی جاری ہے تو وہ بولیں گے سسٹم مجھے کام کرن نہیں جاتا تین سو ایمپی ان کے پاس ہیں پنڈٹ نہرو کے بعد اگر کوئی پاورفل پرائی منسٹر ہے سیکنڈ مرتبہ تو وہ ہے مرس کے باوجودی وہ سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اسی لیے میرا ماننا یہ ہے کہ اب اس دیش کو ایک کمزور پدان منتری کی ضرورت ہے طاقتور تو دیکھ لیے اب کمزور چاہیے تاکہ وہ کمزوروں کی مدد کر سکے طاقتور طاقتور کی مدد کر رہا ہے وہ بیچارہ کمزور تو کچھ دیکھ رہی نہیں ہے تو میں میری خواہش یہ ہے کیونکہ کھچڑی سرکار بنے کیونکہ گجرات کی کھچڑی حدراباد کی کھچڑی مختلف ہوتی ہے یوپی کی کھچڑی مختلف ہوتی ہے اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شملہ کی ایک ہماری محیلہ نے کہا تھا کہ پدھان منطری نریندر موڈی نے کسی زمانے میں ان کو کھچڑی بنانا سکھایا تھا تو وہ بھی کھچڑیا لگے تو اس دیش کو اس طرح کی کھچڑی سرکار کی ضرورت ہے تو کمزوری بن جائے پرائی منسٹر تو کمزوروں کا فائدہ ہوگا کیونکہ طاقتور بن رہے ہیں تو طاقتوروں کو ہی فائدہ ہو رہا ہے کمزوروں کو نہیں ہو رہا ہے تو چوبیس کے لیے یہ کوشش ہونی چاہیے اور دیکھئے کیا کیا ہوتا ہے چوبیس میں یقیناً بھاچپا کے پاس تین سو ایمپی ہیں اور گزرات میں آپ جانتے ہیں کہ ایک بھی سیٹ پاغرس پارٹی کے پاس نہیں ہے ایٹی فور میں ایک مسلمان ایمپی بنے تھے اس کے بعد سے اب تک کوئی نہیں بنا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں دیکھنا ہے کہ کیسا ہوگا چوبیس کے لیے تو ابھی ٹائم ہے پہلے گزرات کا چنا ہو جائے اسمبلی کا پھر اس کے بعد آگے آگے دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے نہیں دیکھیں جب دوہزار چار سے دوہزار چودہ کی سرکار تھی یو پی اے کی ہم دوہزار بارہ میں یو پی اے کو چھوڑ دیئے تھے کیونکہ وہ لوگ اس وقت آندھرہ پردیش میں کمنل رائٹس یہ وہ سب گربہ کرا رہے تھے مگر ایک بات تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ جی ڈی پی کا گروت ریٹ آٹھ نو پرسنٹ تھا اب ہمارا تین چار پرسنٹ پہ آ چکا ہے اب بی جے پی سے آپ بولیں گے تو بولیں گے نہیں نہیں کوویڈ آ گیا تھا پھر یوکرین کوئی کوویڈ سے پہلی بھی ہمارا گروت ریٹ گرا ہوا تھا تو اسی لیے دیکھئے کوئی کمزوری بن جائے تو وہ دیش کے کمزوروں کو مضبوط کرے گا تو کمزوروں کے لیے ضروری ہے یہ چیز چوبیس کا چنا وہ حضور ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں